حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغل للہ و اعطا للہ و منع للہ فقدستک من الائیمان او کما قول علیہ الصلاة والسلام انسان محبت کرے تو فقط اللہ کے لئے کرے جس سے بھی کرے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لئے کرے اپنا نفس بات شامل نہ ہو کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لئے دے اور کسی کو نہ دینا ہو تو بھی اللہ کے لئے نہ دے جس نے یہ چار کام کر لیے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیے تو کامل ایمان کے لئے کیا شرط بتائی محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو کسی سے نفرت ہو جیسے شیطان سے نفرت ہونا موبائل فون کے غلط استعمال سے نفرت ہونا ایمان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ جائز استعمال تک ٹھیک ہے اللہ کے لئے بغض ہونا چاہیے موبائل فون کے غلط استعمال سے کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لئے دیں نہ دینا ہو تو اللہ ہی کے لیے نہ دے یہ چار باتیں پیدا ہو گئیں تو ایمان کامل کی بزبان نبوت بشارت مل رہی ہے تو ہمارا تعلق جس سے ہو اللہ کے لیے ہو تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوں اشد حب للہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں شدید کا لفظ ہے سب سے آگے کا اشد اس کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ کا نام سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے دل میں مدہ آتا ہے ترابت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا جب اللہ کا نام آتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا بندہ جب آزان ہو جاتی ہے تو نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا فجر کے لیے کسی نے بتا دیا فجر کا وقت ہو گیا بس اب مزید کوئی ضرورت نہیں وہ خود اٹھے گا مسجد جائے گا اور اللہ کہاں قدا کرے گا حکم ادا کرے گا